اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہے آج ہماری جی شوشل میڈیا مارکننگ کورس کی پانچمی کلاس ہے ٹھیک ہے تو چروہ کرنے سے پہلے دعا پر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے آج کے ٹاپکس کیا ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے فیس بک ایڈز اس میں چار ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے کوئی بھی ایڈ create کرنے سے پہلے ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک تو فیس بک پیج اور دوسرا ایڈ گاؤں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم بزنس مینجر میں ڈھیک ہے ایک Facebook بیج ٹھیک ہے Facebook کا پیج کیسے ڈ کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہم بزنس مینجر میں ہم ایک کہہ منٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری نمبر پر آتا ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ پیمت میکتر کیسے فیونٹ کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے ولاس میں ہم دیکھیں گے کہ create and creative ہم اپنے ایڈ کے لئے ایڈ کہے پیش رکھنے هر بزنیس بینجر میں جاتے ہیں آپ کو میں بتایا کہ بزینس منیاں کو اپنے کیسے کرنا تھیک celular میں اگر آپ نے نہیں دیکھ کی تو نہ پچھلی کلاس پہلے دیکھیں اس کے بعد یہ والی دیکھیں تھے ہیں تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے رائ insult میں جا کر بزنیس میں جائیں گے ادھر بزنس سیڈنگ میں جانے کے بعد ہم نیچے سکرول کر کے کونس سے نیچے یہ پیجز لکھائے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایڈ کا اوپشن ہے ٹھیک ہے ہم ادھر سے ایڈ پر کلک کریں گے اور ایڈ پیج کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے اپنا پیج بنایا ٹھیک ہے بزنس پیج اس کو ہم نے ادھر ایڈ کرنا ہے آپ کا جو بھی پیج ہوگا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ٹھیک ہے کس کے بعد ہم اےڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ایڈ کونٹ کرنے کے لیے ہم ایدھر ایڈ پر کلک کریں گے اگر تو آپ کا ایڈ کونٹ بنا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے ایڈ کونٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی قلائنٹ لگا کے ایڈ کونٹ کی ایکسے لینے تو ایدھر سے ریکویسٹ آ اکسیس پر کلک کرنا ٹھیک ہے ہے تو ہم نیو ایڈ کاؤن کریٹ کریں گے تو یہ لاس میں تیسے نمبر والا تیر این ایڈ کاؤن ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے اپنے ایڈ کاؤن کا نیم لکھنا ٹھیک ہے تو ہمارے پیج کا نیم جو ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے ایڈ کاؤن کا نیم لکھنا ٹھیک ہے اپ ایکس مارکٹنگ ایڈ کاؤن ٹھیک ہے تاکہ ہمیں یاد رہے یہ کس کا ایڈ کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے ٹائم زون بہو رکھنا ہے جس جگہ آپ نے جس کنٹری میں جس لوکیشن پر آپ نے ایڈ چلانی ہے اس کا ہی آپ نے ٹائم زون رکھنا ہے ہم نے پاکستان میں چلائیں تو ایشیا کلاچی لکھا ہوا ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے کٹنسی بھی وہی سیلیکٹ کرنی ہے جس ایڈیا میں آپ نے جس ریجن میں آپ نے ایڈ چلانی ہے ٹھیک ہے تو ہم ادھر پاکستان روپیز سیلیکٹ کریں گے پی کے آر اس کو نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ڈیز ایڈ اکاؤنٹ بیل بی یوز فار ٹھیک ہے وہ پوچھ رہا کہ آپ نے اسے جو بیزنس مینجر آپ نے اوپن کیا اس پر آپ نے یہ ایڈ اکاؤنٹ کرنے یا پھر این ایڈر بزنس آر کلائنٹ ٹھیک ہے اگر تو آپ اپنے جو بیزنس اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہے ٹھیک ہے اس پر کرنے تو یہ اوپڑ والے پر کلک کرنا ہے بننا اگر آپ نے ایک اور ایڈ بزنس ایڈ کاؤنٹ کرنے تو یہاں کلائنٹ کے بزنس ایڈ کاؤنٹ میں ایڈ کرنے تو اس پر کلک کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے مائی بزنس مائی بزنس پر کلک کرنا ہے اس لیے پر کلک کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ایڈ پیپل کریں کہ کس کو آپ نے ایک دینے ٹھیک ہے تو یہ میرا نیم لکھا رہا ہے پہلے سے آپ کے پاس آپ کا آپ کی آئی ڈی کا نیم ادھر لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے ادھر سے مینج ایڈ کاؤنٹ ٹھیک ہے ساری ایک سیس دی رہی نہیں آپ نے سین کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایڈ کاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ نیچ لکھا رہے آپ نے کلوز کرنا کلوز کر دیں اگر آپ نے payment method add کرنا تو ادھر سے بھی آپ add payment method پر جا سکتے ہیں اگر ادھر سے نہیں جانا تو اس کو close کریں ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھا کہ are you sure that want to exit آپ نے exit کر دینا ٹھیک ہے تو آپ نے simple یہاں سے open in add manager اس پر click کرنا ہے تو آپ کے پاس add count open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے business میں جو ہم نے add account create کیا ہے business manager میں وہ ہے ٹھیک ہے ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ personal add manager ہوتا ہے وہ آپ کے page پر جا کر ادھر سے آپ create ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو add count open ہوئے یہ ہمارے business account سے open ہوئے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے confirm کر لیں کہ یہ کس page کے ساتھ connect ہے ٹھیک ہے تو apex marketing add count down یہ لکھا آ رہا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ہم دوبارہ ادھر جاتے ہیں business setting میں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جد open in add manager پر click کیا تھا نا اس کے ساتھ یہ arrow down کا نشان ہے اس پر click کرنا ہے تو view payment method لکھا آ رہا ٹھیک ہے اس پر جانا ہے تو ادھر سے ہم payment method attach کریں گے اپنا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ screen open ہو جائے گی تو ادھر نیچے لکھا آ رہا ہے کہ add payment method اس پر click کرنا ہے آپ نے ادھر اپنی location کے حساب سے اپنے payment method کے حساب سے آپ نے ادھر country select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاکستانی bank account ہے تو اس لئے پاکستان select کرنا ہے ادھر پاکستانی ڈپیز ٹھیک ہے تو ادھر time zone بھی ہمارا crouchی کا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ next کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے next کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے card پر جو name لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی card پر جو bank account card ملتا ہے اس کے اوپر آپ کا name لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر name لکھنا ہے ادھر card کا number لکھنا ہے card کے اوپر جو number لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر نیچے آپ نے month of expiry date جو آپ کے card پر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر cvv number ہوتا ہے card کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تین یا چال ہنسوں کا ٹھیک ہے وہ آپ نے ادھر لکھ کر اس کو save کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا card attach ہو جائے گا لیکن ایک چیز یاد رکھیں آپ نے آپ کے account میں تقریبا تھوڑے سے پیسے ہونے چاہیئے ٹھیک ہے پانسو یا ہزار کیا ٹھیک ہے تو کیونکہ facebook جب card attach کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ account میں پیسے ہیں یا نہیں تو تھوڑے سی پیسے کٹوتی ہوگی لیکن جب آپ کا card attach ہو جائے گا ٹھیک ہے ایڈ ہو جائے گا تو وہ آپ کے پیسے آپ کے account میں واپس آئے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ضائع نہیں جاتے تو ادھر save کرنا ہے تو آپ کا card attach ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ایک simple add بنائیں گے اس کے لئے یہ create پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک box open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک اپنا objective select کریں گے کہ کس لئے ہم add run کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے awareness ہے ٹھیک ہے awareness اس کے بعد traffic اگر کسی نے ویبسیٹ پر traffic چاہیے تو اس کے لئے traffic کی run کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو messages وغیرہ engagement چاہیے like وغیرہ page پر تو اس کے لئے engagement کی run کرتے ہیں add add run run کرتے ہیں اگر کسی نے فارم فل کروانا ہو یا پھر ویڈیو سٹیٹ کوئی ڈیو سٹیٹ کا بزنس ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے lead کی run کرتے ہیں اگر کسی کی application download وغیرہ install وغیرہ کروانی ہو تو اس کے لئے promotion کی اور لاسٹ میں ہمارے ساتھ پاس آتی ہے کہ کسی کا e-commerce store ہے تو اس کے لئے sales کی add run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو minimum زیادہ تل لوگ دو یا تین adds objective select کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم engagement کی add run کریں گے کیونکہ ہمارے ہم نے اپنی marketing agency کے لئے add run کریں گے تو لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ message کریں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ message کریں اس لئے ہم engagement کی add run کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے objective select کیا engagement تو یہاں سے continue کر دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے والا option ہے اس کو click کرنا ہے manual engagement campaign ٹھیک ہے اس کو continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد ہم اپنی campaign کا name لکھیں گے ٹھیک ہے name اس طرح لکھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ یہ campaign آپ نے کس لئے add run کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے number پر کس وجہ سے add run کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا objective کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو انگیجمنٹ کی add ٹھیک ہے تو انگیجمنٹ لکھیں گے اس کے بعد انگیجمنٹ پلس یہ marketing agency کے لیے add run کرنی ہے تو marketing اس کے بعد ہمیں لوگ زیادہ سے زیادہ میسیج کریں ٹھیک ہے ہمارا goal set ہے کہ ہمیں لوگ زیادہ سے زیادہ میسیج کریں ٹھیک ہے یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہم نے hint دیا ہے اس حساب سے ہم name رکھیں تاکہ بعد میں ہمیں add دیکھ کر پتا چل جائے کہ ہماری add کس لیے run کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور ادھر نیچے لکھا ہے advantage campaign budget ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے own کر دینا ہے اس کو کہتے ہیں campaign budget optimization ٹھیک ہے تو ہم campaign run کریں گے add اپنی run کریں گے campaign budget optimization cbo کی ٹھیک ہے تو میں اس کو آگے بننے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ cbo اور abo کیا ہوتا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے abo جس میں ہوتا ہے add budget optimization اور ایک ہوتا ہے cbo جس میں ہوتا ہے cbo campaign budget optimization ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک image کے ساتھ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک ہم نے add بنائی اس کے 3 add set بنائے ٹھیک ہے add set 1 add set 2 اور add set 3 ٹھیک ہے یہ ہم abo کی add کے لئے بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اس میں ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک campaign یہ جو اوپر لکھا ہو campaign کے نیچے ہوتا ہے add set ٹھیک ہے ایک campaign کے بعد ہوتا ہے add set ایک campaign میں ہم multiple add set create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک add set میں ہم multiple add create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک campaign run کی ٹھیک ہے بنائی اس میں ہم نے 3 add set بنا لیا ٹھیک ہے اور ہم نے فیس بک کو بتایا کہ ایک ہم نے add set بنایا ویڈیو add کا ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے بنایا add set image add کا اور تیسرا ہم نے بنایا add set kerosol add کا ٹھیک ہے تو ہم نے facebook کو بتایا کہ 10 ڈالر ہم نے first add پر add set پر spend کرنے ٹھیک ہے 10 ڈالر ہم نے دوسری add پر spend کرنے image add پر اور 10 ڈالر ہم نے kerosol add پر spend کرنے ٹھیک ہے تو یہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں 10 ڈالر اس نے ویڈیو پر spend کیے facebook نے تو اس پر ہمیں تین sales آئیں ٹھیک ہے یہ تین لکھا ہوا یہ اور 10 ڈالر ہم نے facebook نے ویڈیو add پر خرچ کیے تو اس کے لئے ہمارے پاس پانچ sales آئیں ٹھیک ہے اور 10 ڈالر اس نے کرسل add پر خرچ کیے تو اس پر بھی پانچ دو sales آئیں ٹھیک ہے تو یہ total 10 convergence ہوئی ٹھیک ہے تیس ڈالر میں تو اس سے ہم ایک چیز باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے اس لئے ہم جتنے بناتے ہیں اس کے لئے مختلف جو پیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے مختلف پیمنٹ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا ابو اور سی بیو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیس بک کو پورے 30 ڈالر دے دیئے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک ویڈیو ایڈ سیٹ بنایا ایک ایمیج ایڈ سیٹ بنایا اور پیسل نمبر پر کیروسل ایڈ سیٹ بنایا ٹھیک ہے لیکن ہم نے فیس بک کو 30 ڈالر دے دیئے اور اس کو بتا ریا کہ آپ نے جو اچھا ہمارا ایڈ سیٹ پرفارم کر رہا ہے اس پر زیادہ پیسے لگانے ہیں اور جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس پر پیسے کام لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا جو ہمارا پہلے ایڈ سیٹ تھا ویڈیو ایڈ سیٹ ٹھیک ہے اس پر سات ڈالر لگا ہے اور اس کی کنورجن تین ہے تین سے ایڈ سیٹ ٹھیک ہے اور اس نے اٹھارہ ڈالر جو تھے وہ ایمج ایڈ سیٹ پر لگا دیئے اس کی ہمیں دس کنورجنز آئی ٹھیک ہے اور پانچ ڈالر اس نے کیروسل ایڈ پر لگا دیئے اس سے ہمیں دو سیلز ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ فیس بک خود ڈیسائیڈ کرتا ہے جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اس پر زیادہ پیسے لگانے ہیں جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس پر کم پیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے تو ہم اس لئے کمپین بجٹ سی بیو کمپین بجٹ اپٹیمائزیشن کو اون کریں گے تو اس لئے ہم فیس بک پر چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنے حساب سے جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اس پر زیادہ پیسے سپینڈ کریں اور جو اچھا نہیں کر رہا ہے اس پر کم ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو اون کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے بجٹ رکھنا ہے چار سو چار سو پاکستان نیڑ پی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ سٹ نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے ایدھر ہم لکھیں گے کہ انگیجمنٹ مارکٹنگ میسیج ایڈ سٹ ٹھیک ہے ہم نے اس کا یہ نام رکھ لیا اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے آ کر کنورجن میں سیلیکٹ کرنا ہے میسیج ایپ ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ تل لوگ میسیج کریں اور ادھر نیچے ایڈ ٹائپ پہ لکھنا ہے کلک ٹو میسیج ٹھیک ہے اس کے نیچے مارے پاس فیس بک میسیجر اور ایڈ ہے ڈھیک ہے اور انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں اٹیچ ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کنیکٹ کر دینا ہے اور نیچے آ کر ورس اپ یہاں کنیکٹ کر دینا ٹھیک ہے تو فلحال میں اس کو کنکٹ نہیں کر رہا بات میں آپ کو کنیکٹ کرنا سکھا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے تینوں یہ اٹیچ ہو ٹھیک ہے انسٹاگرام کا کاؤنٹ بھی کنیکٹ ہو اور وارس اپ کا بھی ٹھیک ہے تو یہ اپنے چیز ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو میکسیم نمبر میکسیم میکسیمائز نمبر او کنورجنس اس کو ایسے لینے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے یہ لکھا رہا ہے کہ بجٹ اینڈ شیڈولی ٹھیک ہے سٹارٹ یہ ڈیٹ یہی لینے ٹھیک ہے آپ نے جب خود بند کریں گے تو یہ ایڈ سیٹ بند ہوگا بننا نہیں اگر آپ نے ادھر اینڈ پر کلک کیا تو آپ نے اینڈ ڈیٹ لکھ دینے ٹھیک ہے تو میں افلحال کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات دن کی ایڈ رن کروں گا ٹھیک ہے تو کیم رکھوں گا میں ڈیٹ بن نو بجے ٹھیک ہے بڑی در بھی نو بجے آٹھ بے کا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہماری آج کی ڈیٹ میں سٹارٹ ہوگی ایڈ ٹھیک ہے اور یہ بند ہوگی نو بجے اٹھائیس طریق ہو ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد یہ ہماری ایٹومیٹکلی ایڈ سیٹ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے یہ آتا ہے لوکیشن ٹھیک ہے لوکیشن میں آپ نے سب سے پہلے تو اپنی جو اپنا شیئر ہے نا سیٹی اس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مثال کے تو میں فیصلہ بار سلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر سے آپ نے انکلیور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے فیصلہ بار سیٹی سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے یہ پلس فورتی کلومیٹر لکھا ہوا نا اس کو ایڈ او ڈون پر کلک کرنا ہے اور اس کو سیٹیز ویڈن ڈیڈیس ٹھیک ہے اس پر جو کلک لگا ہے اس کو اوپر والے کرنٹ سیٹی اونلی اس پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ریموو ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمیں صرف فیصلہ باد کے اندر اندر ہی یہ شو ہماری ایڈ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے جو سیٹی ہم جس سیٹی میں ہم رہتے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو اوٹریچ مینول بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس جا کر ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے سب سے پہلے فیصلہ باد کو سیلیکٹ کرنا ہے مثال کے طور پر میں فیصلہ باد میں رہتا ہوں تو فیصلہ باد کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آہستہ آہستہ ہم شہر کو سیٹیز کو بڑھاتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم ہم یہ اگر دوسری کنٹری میں بھی ایڈ شو کروانی ہو تو اس کے حساب سے ہم لوکیشن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب نیچے جانا ہے تو پلیسمنٹ میں ایڈوانٹیجز پلیسمنٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹومیٹکلی فیس بک رسائیڈ کرے گا کہ آپ کی ایڈ کس پر شو ہوگی کس پلیسمنٹ پر ٹھیک ہے تو مینولی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کیسے شو ہوگا ٹھیک ہے ہماری ایڈ فیس بک پر شو ہوگی آڈینس نیٹورک پر شو ہوگی ٹھیک ہے آڈینس نیٹورک وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ فیس بک کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم کوئی گیم کھیڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو گیم اگر فیس بک پر کنیکٹ ہو جائے تو اس گیم پر بھی اس کی ایڈ شو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے تو یہ چاروں چیزیں ہیں تو ہم نے اون رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد placement لکھا رہا ہے کہ فیڈز میں آپ کی فیس بک فیڈ میں انسٹاگرام فیڈ میں انسٹاگرام پروفائل فیڈ میں فیس بک مارکٹ پلیس میں فیس بک ویڈیو فیڈز میں ٹھیک ہے یہ سارا ساری چیزیں لکھنی ہیں کہ اور ادھر ساتھ میں کیسے شو ہوگی آئیڈ یہ بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ہی چیزیں رکھیں گے ٹھیک ہے ایک تو ہم فیس بک فیڈ رکھیں گے ٹھیک ہے انسٹاگرام فیڈ ٹھیک ہے تو مارکٹ پلیس کو off کر دیں گے ٹھیک ہے ویڈیو فیڈ کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے حساب سے اپنی target audience کے حساب سے آپ نے اس کو set کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو stories بغیرہ میں ہم نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انسٹریم ایڈز ویڈیو بغیرہ میں تو ریلز میں ٹھیک ہے اپنے حساب سے اس کو select کرنا ہے جو آپ کو صحیح لکھتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف ایک example سمجھا رہا ہوں کہ کیسے اس کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیچے آ جانا ہے کہ specific mobile devices and operating system ٹھیک ہے ڈیویز کون سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کو وارڈ رکھ لیتے ہیں only when connected to wi-fi اس کو no ڈکھنا ہے ٹھیک ہے skippable add are included ہوگا ٹھیک ہے تو ایدھر تھا یہ اتنی setting کرنی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ٹھیک ہے اور اس میں ہم add کا name لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے facebook page identity ٹھیک ہے اس کو جانا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ نے connect 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 account ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے connect کریں گے instagram کا کون ٹھیک ہے اور نیچے یہ آتا ہے format ٹھیک ہے single image or video add آپ نے run کرنی یا carousel add run کرنی ٹھیک ہے carousel add میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایسی ہوتے ٹھیک ہے carousel add میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً آپ کے سامنے یہ show دیکھیں آپ کے پاس چار پانچ images ہوں گی تو آپ right side پر ایسے scroll کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے images ہوتے ہیں تو اس کو carousel add کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کافی بار دیکھی ہوں گی facebook پر ٹھیک ہے تو ہم single image اور video کی add run کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ادھر add media پر click کرنے کے بعد image add کریں گے ٹھیک ہے تو image ہمارے پاس ہے نہیں تو اس کے لئے ہم ایک creative create کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے canwork پر آنا ہے canwork پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے facebook add ٹھیک ہے اس پر click اس کو search کرنا ہے آپ کے سامنے کافی سارے templates بغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر میں یہ template select کرتا ہوں تو یہ میں template select کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنی requirement کے حساب سے template بغیرہ select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک simple add create کرنا ہے create کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیڈ کچھ مٹیں گے ادھر ہم لکھیں گے try hour ڈیلیڈ 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 آپ نے اپنے حساب سے requirement کے حساب سے آپ نے ٹیکس لکھنا ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی تو اب ادھر ہم لکھیں گے مارکٹنگ ٹھیک ہے موسیقی 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 ہے میں پھر اچھا ملتے اس کو آپ نے تھوڑا سا روم کر دینے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ایک سمپل کریٹیو بنانا سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کیسے آپ کریٹیو کر سکنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نیچے ویٹس اپ نمبر لکھ دینا ہے آپ نے اپنے حساب سے اپنا نمبر لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں تو یہ کچھ ٹھیک لگ رہا ٹھیک ہے اس کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں اس کا کلر ٹیکس کا اور اس کو ایفیکٹ میں شیڈو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اچھا دکھائی دے رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک سمپل سا ایڈ کریٹیو بنا لیا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اس کو اچھے سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں آنے والی کلاس میں آپ کو پر ایک ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اس کی تو اس کو سمپل یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں شیئر پر جانا ہے اور نیچے ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کو یہ پیکٹ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپل آپ نے اپنی ایڈ پر جانا ہے یہاں سے اپنے ایڈ میڈیا پر جانا ہے اور ایڈ ایمیج اس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپلوڈ پر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک ایڈ سٹ بنایا ٹھیک ہے اس کو نیکسٹ کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے اریجنل ہی رہنے دینا ٹھیک ہے ادھر سے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ڈان کر دینا ہے اس کے بعد یہ پرائیمری ٹیکس ہے ٹھیک ہے ادھر ہم نے یہ ہم چیٹ جی پیٹی سے لیں گے ٹھیک ہے ہم نے جو بھی پرائیمری ٹیکس لکھنا ہے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے بیکس مارکٹنگ کا ہم نے ایک فلو بنایا تھا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم لکھتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو کریئیٹ این این ایڈ فار مائی مارکٹنگ اجنسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریئیٹ این ایڈ فارس این فیس بک ٹھیک ہے ٹھیک ہے این سی می می ٹھیک ہے ཚ یا لائن ٹھیک ہے انڈ انگیجنگ شورٹ ڈس کرپشن وید ایموڈیز ٹھیک ہے تو یہ دیتے ہیں کیا ہمیں دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اس نے کیا دیا ہے ریمی ٹیکس میں ہمیں بتایا ہے ریڈی ٹو ٹیک یور بزنس ٹو نیو ہائٹس ٹھیک ہے یہ اس نے ایک سوال پوچھ لیا ہے کوئیچن ٹھیک ہے اور اس کے بعد لک نو فردر اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے لاوہ ٹھیک ہے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ پیکس مارکٹنگ جنسی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ٹیکس ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسے شو ہوگا اور اس کے بعد ہم نے ادھر ہیڈ لائن لکھنی ہے ٹھیک ہے ادھر ہم لکھیں گے ہیڈ لائن میں ہمیں کیا دے رہا ہے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہ لکھیں گے ان لوگ دی پاور آف ڈیجیل مارکٹنگ ویڈ ڈا پیکس مارکٹنگ آور ٹیم آف ایکسپرس بیل کرافٹ پرسنلائز سٹیٹیجیز تو بوسٹ یور آن لین پنسنس ٹھیک ہے اٹریکٹ مور کسٹمر آنڈ ڈرائیو ریوی گروڑ ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم لکھیں گے آپ نے اپنے حساب سے اس کو بنانا ہے انگیجنگ بنانا کے اس کو لکھنا ٹھیک ہے تو ادھر سینڈ میسیجی ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے سٹار کنورجن لکھ نہیں ہمسال کے طور پر آپ نے یہ لکھ نا ہے کہ آپ کو آٹومیٹک لی آٹومیٹ چیئر سیٹ کرنی ہے تو ادھر سے آٹومیٹر کو سیلیٹ کر کے ادھر سے آٹومیٹ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں فیلحال ضرورت نہیں ہے اس کی تو یہ تقریبہ انگیجمنٹ کی ادھر تک ہی ٹھیک ہے تو ادھر ہم سال کے طور پر ہی 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 یہ نہیں لیمٹ ٹائم آف لکھ ٹھیک ہے تو اگر لگا دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایڈ ایک ایڈ کریئٹ ہو چکے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم پری ویو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی شو ہو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اوپڑ جو لکھا رہا ہے یہ ہماری ایسی ایڈ شو ہو گی ٹھیک ہے اور یہ نیچے لیمٹی ٹیم آف لکھا رہا ہے ٹھیک ہے سینڈ میسیج کا بٹن ہے ٹھیک ہے تو ایسی آپ کو شو ہو گی ٹھیک ہے تو ہم نے ادھر سے اس کے بعد یہ ساری ہماری ایڈ سیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے تین سے چار گھن ٹھیک ہے پریوی میں جائے گی ٹھیک ہے فیس بوک آپ کی ایڈ کو پریوی کرے گا کہ اس میں کوئی مسٹیک یا ایڈ پولیس کو تو نہیں آوائیڈ کر رہا ٹھیک ہے اس کی آپ نے لازمی ایڈ فیس بوک کی ایڈ پولیس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی مسئلہ مسئل نہ بنے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لازمی طور پر ایڈ پولیس کو ایک بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی مسئلہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اگر تو آپ کی ایڈ میں کوئی مسئلہ مسئل نہ ہوا تو پولیس ہو جائے گی تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی تھا برک ٹھیک ہے ہم نے کیا دیکھا فیس بک کا پیج بزنس مینجر میں پیج کو کیسے ایڈ کرنا ہے اپنے اکون کے ساتھ اور ایک ایڈ بنانا سکھی ہم نے آج اور اس کے بعد ہم نے ایک کریٹیو ایڈ سیٹ کے لیے اپنی ایڈ کے لیے بنانا سکھ ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آنے والی کلاس میں ہم اس کو مزید ٹوپکس کو اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے ایڈ مینجر کے بارے میں تو آج کے لیے اتنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بات کریں ٹھیک ہے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو دوبارہ دیکھیں اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹ سیکشن میں میسیج کریں ٹھیک ہے کمنٹ کریں اور مجھے پرسنل وارس ایپ پر گروپ میں میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تم آپ کو ضرور باب دوں گا تو لازمی آپ کو میں رسپونس کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے لوگوں تک پر اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے لازمی طور پر اس کو ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک